جو حق کی جنت رکھتا ہوتا اور اتنی ہی رکھتا تھا اور پھر دیکھیں اتنی بڑی ہستی ان کو اگر پتا چل جائے حضرت مہتے سے عاظم کو کہ گراچی میں رڑھتا ہے کوقب نورانی وہ مسلک کو بیان کرنا ہے پکا ہے تو اتنی بڑی ہستی ہو کہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں اس کو شاماج دینے چلے جاتے ہیں اصابر نمازی اتنی تھی حقابر کے لیے احترام تھا انہوں نے حضرت کے طریق پر بتا دیا عہد بیت سے محبت کس طرح کرنی ہے صحابہ کا عدب کیسے کرنا ہے ہمیں اب کسی نئے پیغام کی ضرورت نہیں ہے سنی بات آپ نے دوسری بات سنیت کی کیا ہر سال کوئی نئی تعریف کی جائے گی پوچھ رہا ہر مدرسے سے کوئی نئی پہچان نکالی جائے گی پوچھ رہا فلاں رنگ کی توپی پہنے گا تو سنی ہوگا فلاں نسبت ساتھ لگی ہوگی تو سنی ہوگا کیا نئی پہچان نکالی جائے گی کیا آلہ عزرت نے ہمیں عقیدے دیئے نئی انہوں نے ہماری درجمانی کی ہے ہمارے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت کی ہے اس پیغام کو اس پاکستان میں جنہوں نے جاری کیا ان میں یہ سردار ہیں ان میں یہ سردار ہیں میں نے جو بات کیا اس نام بھی لیا ہے بات بھی کیا ہے ان میں یہ سردار ہیں ان کی سرداری ختم ہو سکتی ویری سوری جتنا مرضی زور نکالوں میں سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ان کے شاگرد بن گئے آگے جو ان کے شاگرد بن رہے ہیں پھر ان کے بنیں گے مصبت تو یہی رہے گی اس سرداری کو کوئی ختم نہیں کرے گا اور یہ جس باردہ سے ملی ہے اسی کی وفاداری شرط ہے بات سمجھ میں آئی اگلی بات حضرت صاحب نے چہلم کے موقع پر علماء کا ایک کنمنشن کیا ان کی سوچ ان کا جذبہ ان کا جوش ان کا قلبلا سلام کرو دعا دو کہ انہوں نے اپنے والد کی قبر بنانے سے پہلے سنیوں کو اکھٹا کرنا چاہا یہ سراجے جانے کی بات ہے یا نہیں اس پہ ان کو دعا دینی چاہیے یا نہیں ان کی امداد کرنی چاہیے یا نہیں امداد سے مراد روپے پیسے کی بات نہیں کر رہا مطلب یہ کہ ان کا دست و بازو بننا چاہیے یا نہیں اب میں ان سے پوچھوں کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی دو چھاک کتابیں زیادہ نہیں تھوڑا سا بھی میں اس کے پاس اکردو اس سے زیادہ ہے اگر کتاب میں سو لفظ ہیں اس کی اکرد تو ہزار کی ہوگی اگر کتاب میں ہزار کی ہیں تو اگر دس ہزار کی ہوگی صحیحہ پرانا ہوگیا لوگ تو اب گاڑر لگے اب تو گر حضرت آپ نے اتنا بڑا جو مشن شروع کیا آپ کو تھوڑا سا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے بڑے کیسے تھے اور آج کے بڑے کہلانے والے کیسے میں نے کہا نا دکھڑے رونا ہے میں نے آپ کو باتیں بتانی پنجابیج کہلنے نے را پہ آ جانے کیا را پہ آ جانے کیا راستہ پڑے جانے کیا یا واستہ پڑے جانے کی پتا چلتا ہے کہ اوپر جو کچھ ہے اندر ہو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو بڑے اچھے لہجے ہیں عمل کرنے کے لیے تو نہیں فیصلہ بات میں حضرت امام آزم اور محطس آزم کے عرص میں جمع ہونے والوں سنو سچی عزت دو وجہ سے ہوگی ہے سچی عزت دو وجہ سے ہوگی ہے آواز نہیں آگی بڑی مہمانی آپ سکی توجہ ہے وہ چانے کے لیے سچی عزت دو وجہ سے ہے پہلی وجہ علم بہت ہو علم اور نفع دینے بنا ہو علم نافع دوسری وجہ کردار اس کے علامہ جتنی عزتیں ہیں وہ بناتی ہیں مختی ہیں کہیں ویسے لینے کے لیے ہوگی کہیں ٹکٹ لینے کے لیے ہوگی کہیں کچھ کرنے کے لیے ہوگی آپ نے یہاں تک سنا لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بعد فلانا لیڈر وہ بھی الفاظ سنے نا آپ نے تو جہاں ایسی بات کیوں کوئی ٹکٹ مٹی ہے یا کوئی اوڈا لینا یا کوئی پرمنٹ لینا اس لیے سچی عزت دو وجہ سے ہے امام آزم کی عزت کیونہ محدش آزم کی عزت کیونہ سوچنا سوچنا دونوں جگہ آپ کو ملے گا علم بھی ملے گا کردار بھی ملے گا ہم لوگ فضائیاتی طرح ہیں ہمارے پاس وہ نہیں ہے جو آرمی ہوتی ہے نا اس کو تو موچوں میں رہے گا ہم فضائیاتی طرح اوپر سے آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے اب آپ کو پیغام دے کے جاتے ہیں کیا دے کے جاتے ہیں ہماری حیثیت پہ نظر نہ رکھنا ہماری پیغام پہ نظر رکھنا لیکن میرے اندر سچائی نہیں ہوگی میری آواز میں اثر نہیں سمجھ گیا باہت کو یہ بھی ایک اشارہ ہے نا ابھی مولانا صاحب آپ کے سامنے کے فافوں کا ذکر کر رہے تھے باہری لطافے کے لیے القابل کہیں جی قدوت السالحین زبدت العارفین فلانا نیچے لکھ لیا کرو واللہ ہو آلم بالصواب اللہ ہی بہتر شاہدتہ ہم نے مداریوں کو پیغ ماننا شروع کر دیا ابھی مولانا پاہ علی صاحب بات سنا کے باہب باہب کر رہے تھے اللہ اسے غوث بنائے قطب بنائے ولی بنائے اور ہم نے مداریوں کو کہنا شروع کر دیا جناب کوئی فلانی سرکار ہے کوئی فلانی سرکار ہے سوچو اللہ حضرت فاضلِ بریلی نے اپنے ساتھ القابل لکھوائے حضرت محدثِ عاظم نے اپنے ساتھ القابل لکھوائے مگر ہر ایک کے دل میں اللہ حضرت کا لفظ بھی نقش ہے محدثِ عاظم کا لفظ بھی نقش ہے یہ رٹائے نہیں گئے یہ کردار تھا جس کی وجہ سے سب مانتے ہیں بڑی قرآنی کہا بات ہے بارہ سنی ہو گیا اور عمزیب عالمگیر نیک بادشاہ تھا تاریخ جو مرضی رہے تھے تاریخ لکھنے والوں نے انصاف نے کیا وہ نیک بادشاہ تھا پتاوا عالمگیری اس کی میند خود جس طرح گزارا کرتا تھا بھائیوں کی جنگوں کے بارے میں جو رکھا تھا اس میں نہیں پڑھتا بحروبیا آگیا اس کے پاس وہ بحروب بدلتا تھا اور عمزیب پہچان لیتا تھا جو بھی بحروب بھر کے آئے پہچان گئے اس نے کہا اچھا جی اب شرط رکھے میں بحروب بھر کے آئوں گا اگر آپ نہ پہچانے کیا دیں گے اس نے کہا دو سو سکھے دوں گا سونے وہاں گے جس کو دینار یا اشرفی کہتے ہیں بہت اچھا بادشاہ اپنے کاموں میں لگیا وہ بحروبیاں گا ہے وہ کیا بات پرانی ہو گئی آئی گئے ذہن سے نکل گئی دیلی میں شورت ہو گئی کہ دریا کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہے قوم آواز فقیر فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے آپ کیا اردو میرا باج ہو گیا لوگوں میں مانگنے والے کو فقیر دیتے مانگنے والا فقیر فقیر دینے والا ہوتا اللہ اللہ بماغو الغنیو وانتم الفقرار فران میں ہے ہم اللہ کے فقیر ہیں بارگاہِ الہی سے لیتے ہیں فقیر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں وہ فقیر وہ ہوتے ہیں یہ آپ گدا کر کو بکاری کو فقیر کہنے لگ گئے بارگاہ چورت ہوئی بادشاہ کو بڑا شوف تھا اللہ والوں سے ملنے کا کہ وہ ہے بڑا نیک آنی ہے چلا گیا بادشاہ دیکھا تو واقعی لباس بھی ساپ سکرا باتیں بھی بڑی اچھی چہرہ بھی بہتر رہوا ہوا بادشاہ نے پھیلی پیش کی نظرانے کی اس نے جاڑی میں نہیں لے میں نہیں لیتا علماء میں آپ کو بتایا ہوں کا زکاة سو پر کتنی دینی ہے دائیل بھائی اونچی اوپر ڈائی دائیل بھائی تاں لکھا ہے قرآن میں ہے اونچی جو نبی کا دامن چھوڑ کے قرآن پڑنا چاہتے عمل ہو سکے گا نماز کا حکم قرآن پہ سات سو جگہ رکھتے ہیں ترتیب ہے نبی کے وضع چل سکتے بخدا خدا سات سو جگہ جو نبی کے وضع دائیل بھائی شکر نبی کے وضع سو جگہ سو جگہ سو جگہ جمہ